ریختہ پر اردو کیسے سیکھیں؟ یہ بہت ہی demanded topic ہے اور میں بھی کافی عرصے سے یہ topic بنانا چاہ رہا تھا کیونکہ میں خود کہتا ہوں کہ آپ کو بھاشا صدھارنی چاہیے اچارنڈ, spellings اور اس کے لئے میں پہلے بھی کئی بار ویڈیوز دے چکا ہوں اور پوری کی پوری playlist ہے ایون میرا خود کا انسٹیگرام پیج ہے جس پر میں آپ کو اچھے اچھے words بتاتا رہتا ہوں کون سے words ہم غلط بولتے ہیں ان کا صحیح اچارن کیا ہونا چاہیے صحیح spelling کیا ہونی چاہیے common mistakes جو ہم کرتے رہتے ہیں کچھ homophones, کچھ سمان آردھی یا کچھ سمدھونک شبد ان سب پر میں وہاں چرچہ کرتا رہتا ہوں اور یوٹیوب پہ بھی کئی بار اس کے لئے میں نے ویڈیوز بنائے ہیں مگر آج ریختہ جو ایک بہت بڑی organization ہے جس سے میں خود بھی اردو کی تھوڑی بہت جمنے شکشا لیے وہ وہیں سے لی ہے تو آج میں آپ کو اس ویب سائٹ کا تھوڑا سا ایک overview دوں گا اور بتاؤں گا کہ وہاں اگر آپ کو کوئی word search کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں because تھوڑا سا script میں یا spellings میں تھوڑی سی فرق ہوتا ہے جو میں نے ان چار سالوں میں 2018 January actually مطلب 1st January اگر میں کہوں تو 2018 کی میں نے تب سے میں ریختہ سے جڑا ہوا ہوں تو تب سے اب تک لے کر جو یہ لگ بھگ چار سال ہو چکے ہیں چار سال اوپر ہو چکا ہے میں نے کیا جانا ہے ریختہ سے کیا سیکھا ہے وہ جو spellings کیسے ڈھونڈی جاتی ہیں words کیسے search کیے جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا چھوٹی چھوٹی کچھ points ہیں زیادہ بڑا topic یہ ہے نہیں تو پورا ویڈیو ضرور دیکھئے گا جام آنکھوں سے جب چھلکا تو سمجھا چڑھ گئی ہے یاد جب وہ بہت آئے تو سمجھا چڑھ گئی ہے آج میں زیادہ وقت آپ کا یوں نہ لوں گا کی language کی کیا importance ہے کیوں سنگر کو اچھے شبد بولنے چاہیے یا بھاشا کیوں شد ہونی چاہیے وہ سب میں پہلے بھی کئی بار ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو پلیز آپ ان ویڈیوز کو پہلے دیکھ لیجئے گا پھر آپ میرے اس topic کو آسانی سے سمجھ پا رہے ہوں گے کی why I am talking about a language why am I talking about ریختہ کیوں میں اردو کے بارے میں بات کر رہا ہوں ریختہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیوں آج میں آپ کو سنگیت کے بجائے یہ سکھا رہا ہوں یہ کتنا ضروری ہے وہ آپ کو دوسرے ویڈیوز میں ملیں گا لیکن ریختہ پہ words search کیسے کرتے ہیں آج میں آپ کو تھوڑا سا overview ویب سائٹ کے بارے میں دینے جا رہا ہوں پہلے ہی بتا دوں کوئی sponsored ویڈیو نہیں ہے it's just an application it's just a website جو مجھے لگتا ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے as a singer یا as a normal person بھی ٹھیک ہے تو آئیے let's just dive in جیسا کہ آپ screen پر دیکھ سکتے ہیں یہ ریختہ ہے اس کے بارے میں جاننا ہو تو آپ اپنے حساب سے ان کے بارے میں search کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں کی organization ہے یہ کیا کیا کرتے ہیں کہاں ان کا youtube channel ہے کہاں سے آپ ان کے بارے میں اور پتا کر سکتے ہیں like ریختہ foundation کے بارے میں about the founder contact وغیرہ وغیرہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو short میں آج بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پر 3 scripts میں جیسے کہ english یعنی کہ roman script ہے جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں ہندی میں بھی آپ اس میں چیزیں پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ دیوناغری کی script میں اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں اردو یعنی جو نستالیق ہے یا جو فارسی script ہے اگر آپ وہ پڑھنا جانتے ہیں تو وہ آپ اس کا استعمال بھی آ کر سکتے ہیں ورنہ اگر ہم دیکھیں اگر ایک بار کی لیے english میں کیسے اس میں words ڈھونڈے جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی کچھ nuances چھوٹی چھوٹی کچھ points ہیں جیسے کہ سب سے پہلے آتا ہے انسوار یعنی جو بندی ہے ن کی بندی ہوتی ہے جو جیسے انگور اگر ہمیں ڈھونڈنا ہوگا تو ہم عمومن اس کا english version بناتے ہیں یعنی جو ہم ہندی میں بولتے ہیں اگر ہمیں ہندی typing نہیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں انگریزی میں اسے لکھ لیتے ہیں جیسے کہ انگور ہوگا تو ang ڈبل 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 یہ ہوگئی ہماری انگور کی spelling ہے کی نہیں ایسے ہم لکھ دیتے ہیں جو باتشیت میں بھی ہم کرتے ہی نے کہ مجھ میں تو m j ڈ اور may میں ہم صرف m لکھ کام چلا لیتے ہیں کئی لوگ m e i 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 چیزیں کیونکہ ہم لوگ e photoshop پر یا internet پہ type کرتے ہی ہیں google پہ type کرتے ہیں لیکن ریختہ پہ یہ ساری چیزیں اتنی apply نہیں ہوتی کچھ nuances الگ ہو جاتے ہیں جیسے آپ یہ آپ دیکھ رہے ہو اوپر کچھ line الگ آرہی ہے نیچے dot آرہا ہے اتنا تو مجھے بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم نہیں ہے یہ english کا ہی کوئی ایک topic ہے جو phonetics سے pronunciation سے related ہے like اگر آپ کو یہاں پر کسی بتانا ہوگا تو ہم جانتے ہیں کی پر چھوٹے e کی ماترہ لگتی ہے وہ ایک risk سور ہے اور c ایک بڑے e کی ماترہ لگتی ہے تو اس کا difference کرنے کے لیے ki اور si کے اوپر ایک line کر دی گئی ہے تو یہ جو اوپر والی line ہے یہ ہمیں دیرگ سوروں یا شبدوں کے بارے میں بتاتی ایسا ہی بہت ساری چیزیں جیسے n کے اوپر line بنی اتنی detail تو مجھے میں سرچ ہوگی آپ یہاں سرچ کریں گے تو یہاں اس سے related کو شیئر بھی آئیں گے اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور کی ریختہ کی دکشنری میں یہ میں کی مطلب بڑی ای اس کے بعد اگر اپ او میں جائیں گے تو او کا مطلب یو لگایا تو سنگل او اور دبل یو لگایا تو بڑا او لگایا تو آپ کا او جو کیا بول سکتے آپ او مکار میں لگتا ہے وہ والا او او خلی میں لگتا وہ آ جائے اور بڑا والا آو لگانا ہو تو آپ کو a u type کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں جو اس میں نہیں ملے گی آپ کو سرچ کر 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 سیکھ نہیں پڑے گی جب آپ نکتے لگ آتے ہیں تو جیسے اگر لگائیں گے تو K اور K کا نکتہ لگائیں گے تو Q type کرنا پڑے گا K لگائیں گے تو K H سے کام بن جائے گا جیسے اگر آپ search کریں گے کھمبا تو K H normal آ جائے گا لیکن اگر K لگتے ہیں تو K H capital لگنا پڑے تو یہ کچھ کچھ بات ہیں جو انگلیش میں جب اس کی script بدل دیتے ہو آپ تب ہم جو کچھ گھڑ بڑے کرتے ہیں تو جیسے اگر اس میں غزل search کروں گا تو G capital Z A L ایسے لکھوں گا غزل آئے لیے ٹھیک اب اگر اس میں میرا نام لکھنا ہو تو N I S A D اب کئی بار یہ ہوتا ہے کہ extra spelling لگ رہی تو ہم اسے کٹ دیتے ہیں لیکن ریخت میں ایسا ہوتا نہیں جب آپ یہ search کر رہے تو آپ پورا کرنا پڑے گا جیسے اگر میں خراب لکھوں گا تو K H لکھنا پڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے اس میں یہ دیکھئے K اور A خراب یعنی جیسا آپ نے بولا وہ ہی آپ نے لکھا انگلیش میں یہ ٹاپک ہوتا ہے میں معافی چاہوں گا مجھے اتنا نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں پھر آجاؤ آپ جب بیچ کے اردو میں اگر A لگایا ہے بیچ میں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کتاب ماضی تو کتاب ماضی یعنی ماضی کی کتاب ماضی یعنی پاسٹ تو پاسٹ کی کتاب ہے نا تو A کا مطلب کئی بار زیادہ تر ہوتا ہے کی کی جو ہندی والا کی ہے جیسے اگر میں یہاں پہ بتاتا ہوں تو یہ دیکھئے یہاں جیسے لکھا ہوا ہے خو ادب تو ادب کی خو خو کہتے ہیں آدت کو اور ادب کہتے ہیں ریسپیکٹ تو habit آف ریسپیکٹ یعنی ریسپیکٹ کی آدت کی شبد کا استعمال ہوا یہ جو کارک لگایا ہے A کا مطلب کی ہوتا ہے زیادہ تر مطلب جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ وہی اپنی آپ کو مدد کر رہا اس سے پھر یہاں اگر آپ الگ سے ڈکشنری میں چلے جاؤ تو یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے انگریزی میں لکھنا ہو ہندی میں لکھنا ہو ٹھیک ہے اب ڈبل اے لگانا ہو جیسے آم لکھوں گا تو اے 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 خزلیں اب اس کو ہندی میں نہ کر ہندی میں کر ہو گے تو ہندی کا آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ لکھنا آنا چاہیے یہ تو خراب لکھو گے تو ہی ملے گا کئی بار یہ ہو جاتا ہے کیونکہ ریختہ پہ اگر آپ نے ایکچول سپیلنگ نہیں لکھی ہے تو اس کا 2018 کی بات ہے یہ October 20 کیونکہ میں نے اپنی غزل لکھی تھی اس لئے مجھے specific date تب میں نے خواہ مخاہ یہ شبد سرچ کیا تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ خواہ مخاہ آدھا گھنٹہ ہو گیا اور اس میں مجھے correct spelling ملی نہیں رہی تھی آدھے گھنٹے بعد بڑھے گا تو مجھے پتا ہی نہیں تھا جیسے لوگ بولتے ہیں بولتے ہیں خواہ مخاہ تو مخاہ ڈیش خالق دیا تو ویسے بھی نہیں ہوا اور ایجنل ورڈ ہوتا ہے یہ خواہ مخاہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر جگہ لکھا خواہ مخاہ اب یہ اگر آپ کو proper سیکھنی جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ پہ اگر آپ ہائی لائٹس میں جاتے ہیں تو یہ آپ کے کام کی چیز ہیں یہ میں ریختہ سے ہی لکھ میں بتا رکھ کہ کون سا word کیسے لکھا جاتا ہے ملاحظہ ہو ملاحظہ نہیں ہوتا ملاحظہ ہوتا ہے یا ودا نہیں ہوتا جیسے ہم کئی بار یہ مسٹرک کرتے ہیں شمع جلانا ہے تو شمع نہیں ہوتا شمع لگتا ہے تو شمع شمع الگ سے بولا جاتا جس کو شمع بول دیتے ہیں اسی طرح سے یہ بواد 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 ایسا لگتا ہے بواد ایسا کچھ pronunciation اس کا رہتا ہے باقی آپ proper سیکھیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا کئی بار ہندی میں یہ مسٹرک کرتے ہیں کہ ہم کارک ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں آپ کا جبکہ آپ کا الگ ہے میں نے وہ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا آپ اگر ریختہ پہ مینے سرچ کرو گے تو آپ اگر ایسے سرچ کر دوگے جو مینے کی سپیلنگ آپ لکھتے ہو تو آپ کو مینے اتنا پروپر نہیں ملے گا آپ کو الگ سے جاننے کو ملے گا یہ دیکھو نکلا ہی نہیں میننگ اس کا اگر آپ نے وہ ڈھونڈا تو ریختہ کے دیکشنری میں نہیں ملا اس کو آپ کیسے لکھنا پڑے گا میں نہیں اس طرح سے لکھنا پڑے یہ تب جا کے وہ پروپر آئے گا یہاں پہ میں نے یہ یہ الگ آرہا میں اور نہیں الگ الگ آتا ہے ہر کسی غزل میں جس میں بھی آپ سرچ کروگے تو یہ کچھ چیز ہیں تو ریختہ سے ہی سیکھ سیکھ کے میں نہیں یہاں پر common mistakes ہوں الگ words کی کیسے آتی ہے یا سمدھونے شبد میں کچھ کچھ نکالے اس میں کئی ایسے شبد ہوں گے جو روز مررہ کی زندگی میں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں کئی ایسے بھی نکلیں جو آپ کو نئے جاننے کو ملیں گے ان کا کیوں سیکھ نا چاہیئے words اور وہ سب پہ میں بہت بار بات کر چکا ہوں تو میں اس کو بات کر کر گیا گل کا مطلب گلاب ہوتا اور گھل کا مطلب شور ہوتا ہے خم کا مطلب خم بہ جو ہے اور خم کا مطلب جو زلفوں میں پڑھتے نا یا بینڈ جو ہوتے ہیں کھانا یعنی ایٹنگ والا اور کھانا یعنی گھر کو کہتے ہیں جیسے میں خانا شراب خانا یا خانا یا کتاب خانا آپ کہہ سکتے ہو تو یہ الگ کئی سارے ورڈز مجھے جاننے کو ملتے ہیں باقی مطلب جیسے بے باقی سے بولنا اور باقی یعنی ریمیننگ والا تو ایسے کئی ورڈز میں جانے یہ نئی ورڈز جانے تھے جس میں برج اڑتا ہے بیچ میں ایسے بھی کئی سارے ورڈز ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کے میننگ الگ الگ ہوتے ہیں جان بجان پا بپا پی بپا پی بپا ان کے اچارن بھی الگ الگ سب کے لب بلب دم بدم در بدر گل بگل یہ سب بہت ساری منہ چیزیں اس میں جانی اور ایون یہ جو اردو کے پرننسیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ اس پلی لیسٹ کو دیکھتے ہیں تو میں کافی ساری اردو پر بات کری ہے اور اس میں یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں میں یہ جو پانچوں نقطے ہوتے ہیں کھ گھ ج یعنی اس پر پوری بات کری کچھ ورش پرانا ہی ہے یہ تین سال پرانا اس میں بتا رہا ہے یہ دیکھیں ورڈز میں اس میں کافی سارے لکھ رکھے ہیں پورا دیونگری میں اور دونوں میں لکھ رکھے ہیں دونوں سکرپٹس میں لکھ رکھے ہیں رومن میں بھی ہندی ج کے سب کے لکھے ہوئے تو ہاں یہ میری اپنی ریسرچ ہے آپ دیکھ سکتے اس کا پتا کر سکتے اور سیکھ سکتے اس سے اردو بھی سکتے ہندی بھی سکتے ریختہ پر کیسے سکھا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ .n کا خیال رکھیں یہاں ڈ اور ڈ کا ہوتا ہے تو ڈ استعمال ہوگا جیسے لڑکا تو .d آپ کو لگانا پڑے گا یا ڈ لکھنا ہوگا تو small ڈ آئے گا اور ڈ لکھنا ہوگا تو capital ڈ آئے گا ڈ لکھنا ہوگا وہ سارے لگ بھگ لگ بھگ سام ہیں لیکن کچھ کچھ کے الگ ہو جاتے ہیں جیسے ڈ ہے تو KSH ہوگا یعنی Tr ہے تو TRA ہوگا تو اس طرح سے آپ چیزیں جاننے کو ملیں گے سیکھنے کو ملیں گی ریخت is a very good organization جس سے آپ جو سکتے ہیں اس چیز کے لئے I hope I was helpful مدد کر پایا ہوں آپ کی تھوڑی بہت تو شکریہ